دوستو راجوان سنگھ محالی آج کا ٹاپک میں نے پروپٹی کاروبار سے خوشحانی پروپٹی بیجنس جو میری کتاب کا ٹائٹل بھی ہے اس میں سے لیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کیسے ایک آدمی نے 1974 میں پندرہ ہزار پر اکڑ کے حساب سے 20 اکڑ جمین کھل دی اور وہاں پر فیکٹری لگائی فیکٹری کس چیز کی تھی چابی پانے وغیرہ بنانے کی جو پلاس رنچ جو مکینکو کے یوز میں آتے ہیں وہ بناتے تھے سو انہوں نے فیکٹری لگا لی فیکٹری لگانے کے بعد پندرہ بیس سال فیکٹری چلی اس کے بعد وہ فیکٹری فیل ہو گئی یا کچھ کوئی کارن پریوار میں ڈسپیوٹ ہو گیا مطلب فیکٹری نہیں چل پائی تو میں آج آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنے والا ہوں کہ پروپٹی آپ کو کیسے خوشحالی دیتی ہے اس میں جو جمین پہ اس نے پیسہ لگایا تھا فیکٹری میں جتنا اس کا نقصان ہوگا یہ میرے خیال کرددار بھی ہوئے کچھ ان میں گڑھ بڑھ بھی ہوئی لیکن جو یہ بیس ایکر جمین تھی جو یہ میں اس میں ڈائیگرام بنائی ہے یہ راجبرا سے چلی کر روڈ جاری ہے اور اس سے اندر ایک ڈکھانسو گاؤں ہیں ڈکھانسو گاؤں پر اس نے ایچ ٹی افیکٹری اس کا نام تھا جب یہ فیکٹری فیل ہوئی تب یہ جو پروپٹی تھی وہاں پر لوگوں نے رہائش آس پاس بن رہی تھی تو تب یہ پروپٹی بہت اچھی ملو ریٹ میں بھی کی اور جتنا بھی اس کا کردہ تھا فیکٹری کے اوپر جو بھی ان کے ساتھ کوئی مطلب ہیٹ اوپر ہوا جو بیجنس میں اپس انڈ ڈاؤن ہوئے یہ سارا اس نے پورا گیا آج بھی میرا خیال ہے اس میں پانچ سہ جار پر گج کا کم سے کم ریٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے کتنے رپیس میں سے نکل چکے ہیں اور دوستو یہی پروپٹی یدی کسی ایسی جگہ پہ ہوتی کسی گاؤں میں ہوتی تو اس کا کیا بن سکتا تھا وہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا سو میں جو دوست انڈسٹری لسٹ ہیں ان کو بھی یہ صلاح دینا چاہتا ہوں کہ یدی آپ نے انڈسٹری لگانی ہے اس کی لوکیشن جرور دیکھو آپ لوکیشن دیکھو گئے تو بڑیا ہے میں سینٹرل بینک آف انڈیا میں یہی محالی میں کے پاس سوہانہ گاؤں میں وہاں پر کام کرتا تھا اور ہمارے کسی سجن نے شہلر لگا لیا تھا ملہب شہر سے پندرہ بیس کلومیٹر دور شہلر میں اس کو نقصان ہو گیا اور بینک کے پاس جو اس کی پروپٹی پڑی تھی گروی پڑی تھی موٹ گیج ہوئی تھی اس کو بیچنے میں بینک کے بھی پسینے آگے ان کو بھی پسینے آگے ملہب وہ بکٹی نہیں دی میرا خیال کم ریٹ میں بیچنی پڑی اس کو سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انڈسٹلیسٹ جو بھی ہیں دوست ہیں یا جو بھی کسی نے کوئی کام کرنا ہے پروپٹی پرچیز کرنی ہے کسی ایسی جگہ بھی پرچیز کر لو جہاں پر آپ کو پروپٹی نقصان نہ کریں آپ کا جہاں دوسرا بیجنس آپ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی بھی پروپٹی کر لے سو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ آج کے لیے یہی ویڈیو ہے آپ کے لیے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دو کمنٹ کر دو شیئر کر دو اور آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ باکس میں آگے کر دو اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لو گھنٹی والا بٹن دبالو میں ایسی جو جانکری آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جو میرے کو ستائی سال میں میرے میں نے سیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے جنگی میں میں چاہتا ہوں یہی سارا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ میرے کوئی بات سننے کے بعد کسی کو فائدہ ہو سکے تو میری لئے یہ سکون کی بات ہوگی آپ کا بہت دنیا بعد آپ میرے جو سبسکرائب رہے تقریبے دس ایار ہونے والے ہیں اور یہ آپ کا پیار ہے آپ کا کمنٹ باکس میں بہت پیار ملتا ہے سو دوستو اسی ہنسلے کی بجے سے میں آپ کے ساتھ لگا رہتا ہوں سو ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اوکے بائی تینکیو بری مچ